حسرت ہے آج خوشیاں منانے لگے حسرت ہے آج خوشیاں منانے لگے سارے عرمان بھی اسکرانے لگے حسرت ہے آج خوشیاں منانے لگے حسرت ہے آج خوشیاں منانے لگے سارے عرمان بھی اسکرانے لگے ہم کو شہر نبی کا خیال آ گیا ہم کو شہر نبی کا خیال آ گیا عرمان بھی اسکرانے لگے ہم کو شہر نبی کا خیال آ گیا مبارک اسکرانے لگے اسکرانے لگے ہم پرندے اڑھانے لگے اب ایک شہر پڑھتا ہوں ملاہدہ کریں پلیسی پیداری آپ پیدا کیجئے اپنے لگے اب ایک شہر جو پڑھ رہا ہوں یہ مرکزی شہر ہوگا اور یہی شیر ہوگا میں پڑھتا ہوں ملاہدہ گرہدہ ابھی ادار شریعہ کے زیر احتمال جو درویشوں کا قافلت تحریکے بیداری کے شکل میں اس حوالے سے علماء کرام کو حساس ہونے کی بہت ضروری ہے میں پڑھتا ہوں ملاہدہ گرہدہ گرہدہ کہ ہم دو ارے موبائل رکھئے ترا سا محبتوں کے ساتھ اشارہ کریں آپ بولے ہم دو شہر نبی کا خیالہ گیا عشقی کے ہم پرندے آنے لگے ہم دو شہر نبی کا خیالہ گیا مسلکِ عالی حضرت کا پیغام تحریکے بیداری کا پیغام علماء اہل سنت کا پیغام کیا ہے ملاہدہ کریں ملاہدہ کریں بھلی عوی صاحب آپ کی دوبائے چاہتا ہوں ایک شیر شیر آپ نے میشن چھڑا ہے بس اسی سے قریب الفکر ہے میں پڑھتا ہوں ملاہدہ کریں کہ محملی ہو معصلا ضروری نہیں کیا کہلے کہ شیر سنوکر بنا دیجئے کہ محملی ہو معصلا ضروری نہیں سنگ مر مر پہ سجدہ ضروری نہیں مخملی ہو مسلح ضروری نہیں سنگ مر مر پہ سجدہ ضروری نہیں مخملی ہو مسلح ضروری نہیں سنگ مر مر پہ سجدہ ضروری نہیں سنگ مر مر پہ سجدہ ضروری نہیں ہے قریبوں کی پیٹے گواری مگرے لوگ پسجد کو دولہنے بنانے لگے ہے قریبوں کی پیٹے نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالہ مبارک حضرت مبارک نارے تکبیر نارے رسالہ مخملی ہو مسلح ضروری نہیں یہ لوگ اپنا کام کر رہے ہیں علماء اکرام بھی اپنا کام کر رہے ہیں آپ صرف مسکرات دیجئے آپ کا یہی کام ہے مخملی ہو مسلح ضروری نہیں سنگ مر مر پہ سجدہ ضروری نہیں مخملی ہو مسلح ضروری نہیں سنگ مر مر پہ سجدہ ضروری نہیں ہے غریبوں کی پیٹے کماری مگرے ہے غریبوں کی پیٹے کماری مگرے لوگ مسجد کو دھول ہنے بنانے لگے ہے غریبوں کی پیٹے کماری مگرے ایک شیر اور پتا ہوں ملاحظہ کریں پڑھنا بہت کچھ ہے اور بہت کچھ پڑھوں گا انشاءاللہ لیکن کس وقت غازی ملت کا خطاب ہوگا کس وقت غازی ملت کا خطاب ہوگا میرا گھر ہے اس لئے میں کبھی بھی پڑھوں گا میں چاہتا ہوں اپنا پورا وقت میں اپنے مہمانوں کو ایک شیر پڑھتا ہوں ملاحظہ کریں کہ ایک درویش ہے کس قدر موتبر جن کے آغوش میں اللہمہ بلیاوی کی عمر گزری ایک درویش ہے کس قدر موتبر جس کا ہے زلزلان زیر زبر جن کے آغوش میں ایک درویش ہے کس قدر موتبر جس کا ہے زلزلان ایک درویش ہے کس قدر موتبر جس کا ہے زلزلان زلزلان زیر و زبر جب اٹھا ہے رئیس قلم کا قلم جب اٹھا ہے رئیس قلم پشمنا پشمنا نے رضا قلم غازی ملک علامہ غلام رسول بلیاوی حسن لکھے عالی حضرت 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 جب اٹھا ہے رئیس قلم کا قلم اور بھی بکیا اشار جو ہیں اسی طرح کے ہیں ہے نا اور بھی جتنے اشار ہیں سب اسی طرح کے شیر ہیں بلیاوی صاحب کا خطاب ہوگا پھر میں پڑھوں گا سلام علیکم سلام علیکم